اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں کل ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی اس میں ایک میسٹیک تھی وہ آپ کو بتانی تھی اس کی تصحیح کرنی تھی پچھلے لیکچر میں ہم نے جملہ شرطی پڑھا تھا تو اس میں غلطی سے نہیں کا لفظ آ گیا تھا کہ ایسا جملہ جس میں شرط نہ پائے جائے لیکن ایسا نہیں ہے جملہ شرط وہ ہوتا ہے جس میں شرط پائی جاتی ہے یعنی ایسا جملہ جس میں شرط پائی جاتی ہو اس کو جملہ شرطی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ درآن شرطی گنجاندہ شود یعنی یہ جملہ شرطی ہے اور اس کی مثال ہے کہ اگر تلاش کنی پھر روز میش ہوئی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم تلاشی ہوگے تو پھر روز میش ہوئی تو تمہیں بزرگی ملے پھر روز یہ بزرگی بوڑے کو بھی کہتے ہیں اور بزرگی کو بھی کہتے ہیں اگر تلاشیں کھنی پھر روز میش ہوئی یعنی اگر تم تلاش کروگے تو بزرگی مل جائے گی تو یہ شرطیا چیز ہوتی اس جملے کے اندر ٹھیک ہے جی یہ بس ایک تصحیح کرنی تھی آپ جی آگے چلتے ہیں کہ ارکان جملہ اسمیاں کتنی ہیں تو وہ تین ہیں مسند علیہ مسند اور رابطہ یہ تین ہیں جنہیں ارکان جملہ اسمیاں کہا جاتا ہے اس میں مسند علیہ کی تعریف یہ ہے کہ مسند علیہ یہ اس کی جو ہے وہ تعریف ہے مسند علیہ کی مسند علیہ ایک ایسا فیل یا حالت یا صفت ہے جو اس کی نسبت سے مصبت یا منفی ہو مسند علیہ آنست مسند علیہ آنست کے فیل ایک ایسا فیل ہے یا حالت یا صفتی یا حالت یا صفت ہے رابی اجاب یا سلب بدان نسبت دہن جو اس کی نسبت سے مصبت یا منفی ہوتا ہے اجاب جو ہے مصبت کو کہتے ہیں اور سلب جو ہے یہ منفی کو کہتے ہیں اس کی مثال ہے حافظ شائرست یعنی حافظ شائر ہے تو اس میں جو حافظ ہے یہ مسند علیہ ہے اس کے بعد آگے ہے مسند مسند کی تعریف ہے فیل یا اسم یا صفتی است کھب مسند علیہ نسبت دادہ شود ایسا فیل یا اسم یا صفت ہے جو مسند علیہ سے نسبت رکھتا ہو فیل یا اسم یا صفتی یعنی ایسا فیل یا اسم یا صفت کہ بمسند علیہ نسبت دادہ شود جو مسند علیہ سے نسبت رکھتا ہو مثال ہے سبر تلخست تو اسم تلخ جو ہے وہ آپ کا مسند ہے اسی طرح رابطہ ہے رابطے کی بھی تعریف یہ ہے رابطہ یکی از افعال ربطی است کہ مسند رو بمسند علیہ پیوندن رابطہ افعال میں سے ایک ایسی چیز ہے جو مسند کو مسند علیہ سے جوڑتا ہے رابطہ یکی از افعال ٹھیک ہے رابطہ افعال میں سے ایک ایسی چیز ہے ربطی است جو جوڑتا ہے کہ مسند رو بمسند علیہ مسند کو مسند علیہ سے پیوندن یعنی آپس میں اس کو پیوند کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے مثال ہے گل زیب آست پھول خوبصورت ہے تو اسمِ است جو ہے وہ رابطہ ہے یعنی ہے اب یہ تینوں چیزیں سمجھ آگئے آپ کو کہ مسند علیہ جو ہے وہ بھی اور مسند اور جو رابطہ ہے یہ تینوں چیزیں مل کر تو جملہِ اسمیاں کو مکمل کرتے ہیں اب ہم اس کی تھوڑی سی ترکیب کی طرف آ جاتے ہیں اس کی نافی ترکیب جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ترکیب ناوی کیا ہوتی ہے کسی جملے کے اجزاء کو الگلت کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کا نام ترکیب ناوی ہے اور اس تعلق کو اسناد کہا جاتا ہے یہاں پھر ہمارے پر چار مثالیں ہیں ہم چاروں کو انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے پہلی مثال یہ ہے ازہر ازدو روز در مدرسہ غیر حاضر بود یعنی ازہر دو دن سے سکول سے غیر حاضر تھا ٹھیک ہے جی اس کی ترکیب ناوی کیا ہوگی اس میں جو ازہر ہے یہ مبتدہ ہے ٹھیک ہے از جو ہے حرف جار ہے دو روز دو حرف عدد ہے روز معدود ہے تو یہ عدد و معدود مل کر مجرور ہو گئے کیونکہ از جو ہے وہ حرف جارہ ہے دو روز یہ اس کا مجرور بنیں گے اسی طرح سے مدرسہ یہ در مدرسہ تو در مدرسہ میں در جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور مدرسہ جو ہے وہ مجرور ہے تو در مدرسہ حرف جاروں مجرور ہو گیا اور از دو روز جو ہے یہ بھی جاروں مجرور یہ دونوں مل کر متعلق خبر ہوئے ٹھیک ہے جی اور پھر اس سے یہ جملہ اسمیاں بنا اس میں لفظ بودھ جو ہے یہ فعل ناکس ہے اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جملہ اسمیاں کی ترکیب جو ہے جملہ اسمیاں کی اندر فعل میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ فعل نسبتی طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر فعل بطور ناکس یعنی فعل ناکس آ رہا ہوتا ہے بودھ کا معنی ہے کانہ یہ عربی میں ہوگا ہے کانہ یعنی تھا تو یہ فعل ناکس ہے ٹھیک ہے تو فعل ناکس جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کوئی معنی نہیں دے رہا ہوتا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا جبکہ جو جملہ فعلیہ ہوں گے اس میں جو فعل آئے گا وہ تام ہوگا ٹھیک ہے یعنی مکمل کام کر رہا ہوگا اس میں کام نہیں کرتا اس لئے اس کا کوئی کام یہاں پر نہیں ہوتا یہ صرف اضافی طور پر آیا ہوتا ہے تو ازہر از دو روز در مندرسہ غیر بودھ ٹھیک ہے یعنی ازہر دو روز سے مندرسے سے یعنی سکول سے غیر حاضر تھا تو تھا اس میں جو ہے یہ آپ کا فعل ناکس ہے بودھ اور باقی جتنے بھی ہیں اس میں ازہر مبتدہ ہے اور غیر حاضر اس کی خبر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو حرف جار ہیں از دو روز بھی جارو مجرور ہے اور در مندرسہ بھی جارو مجرور دونوں مل کر متعلق کے خبر ہوئے اور یہ جملہ اسمیاں بن گیا ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں کہ یہ مثال سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اسی طرح سے اگلی ہے غزالہ دردانش قدہ موجود بودھ غزالہ دانش قدہ میں موجود تھی ٹھیک ہے جی اس میں ہے غزالہ مبتدہ در دانش قدہ دردانش قدہ میں در جو ہے فجار ہے دانش قدہ مجرور ہے اور یہ جارو مجرور متعلق کے خبر ہوئے ٹھیک ہے بودھ پھر فعل ناکس آگیا اور موجود غیر معذوف ہے اور اس کی خبر ہے ٹھیک ہے موجود یعنی غزالہ موجود تو غزالہ جو ہے یہ مبتدہ ہوا موجود غیر محضوف یہ خبر ہے اور دردانش قدہ یہ جارو مجرور ہو کر متعلق کے خبر ہو کر جملہ اسمیاں بن گیا ٹھیک ہے بودھ اس میں فعل ناکس ہے بلند کوکب در امتحان موفق شد یہ تیسرے مثال ہے بلند کوکب مبتدہ ہے در امتحان در جہر فجارہ ہے امتحان مجرور ہے بلند کوکب نے امتحان پاس کیا ترجمہ یہ ہوگا بلند کوکب یہ اکٹھا ایک نام ہے در امتحان موفق شد یعنی اس نے امتحان پاس کیا تو بلند کوکب جو ہے یہ مبتدہ ہوگا در امتحان جارو مجرور ہیں موفق اس کی خبر ہے شد جو ہے فعل ناکس ہے تو جارو مجرور متعلق کے خبر ہو کر یہ جملہ اسمیاں بن گیا ہے چوتھا جملہ ہے برادر اصغر غبی است ٹھیک ہے برادر اصغر غبی است تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اصغر غبی کے بھائی ہیں است جو ہے یہ فعل ناکس ہے برادر جو ہے یہ مضاف اصغر مضافلے ہے برادر اصغر اس کا مطلب ہے یہ مضاف مضافلے ہو کر مبتدہ ہو گیا اور غبی اس کی خبر ہے ٹھیک ہے اس میں یہ مختصر سی چیزیں اس میں جارو مجرور وغیرہ والی چیزیں نہیں ہیں فعل ناکس یعنی اس کو آپ چھوڑ دیں اس میں مضاف مضافلے بن کر مبتدہ ہوا اور اس کی خبر غبی ہو گئی اور یہ یوں جملہ اسمیاں بن گیا ٹھیک ہے جی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو مثالیں سمجھ آگئی ہوں گی جملہ اسمیاں کی ترقیب ناوی کے حوالے سے اگر کوئی بھی آ جائے مزید مثالیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو حل کر دینا ہے آگے چلتے ہیں جملہ فیلیہ کی اجزاء کی طرف جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کے تین اہم اجزاء ہوتی ہیں فائل مفعول اور فیل ٹھیک ہے فائل مفعول اور فیل فائل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کوئی کام سرزد ہو اور فارسس میں تعریف ہوگی فائل کیا ہوتا ہے بکلمہین گفتہ می شود کی عملی رو انجام می دہد ٹھیک ہے ایسا کلمہ جس سے کوئی کام سرزد ہو سے فائل کہتے ہیں مثال شمیم نان خورد اس جملے میں شمیم فائل ہے شمیم فائل در این جملہ است ٹھیک ہے جی اس کے بعد مفعول ہے اس کلمے کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام سرزد ہو اور اس کو فارسی زبان میں تابع بھی کہتے ہیں اور اس کی تعریف ہے بکلمہین گفتہ می شود کی برآن کاری انجام می شود یعنی اس کلمے کو مفعول کہتے ہیں جس پر کوئی کام سرزد ہو رہا ہوتا ہے مثال ازہر درس خوان اس جملے میں درس مفعول ہے در این جملہ درس مفعول است فیل اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا کرنا یا سہنا تفصیل زمانہ پایا جائے فیل کلمہین است کے درآن فیل انجام انجام یا رنج ساما زمان وصف پیدا می شود مثال ازہر درس خوان میں جملہ خوان فیل ہے در این جملہ خوان فیل است ٹھیک ہے جی یہ آپ کے مثالیں ہو گئی آگے ان کی جو ترقیب ناوی ہے جملہ فیلیا کی ترقیب ناوی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ ہے ازہر گدہ رونان گرم داد یعنی ازہر نے بھیکاری کو گرم روٹی دی ٹھیک ہے جی تو اس میں داد جو ہے وہ فیل ہے ازہر فائل ہے نان موصوف اور گرم جو ہے صفت ہے تو نان گرم جو ہے صفت و موصوف مل کر مفول بنے ٹھیک ہے جی اور یہ جملہ فیلیا بنا اس میں فائل فیل اور مفول تینوں موجود ہیں تو فیل کام کر رہا ہے ازہر گدہ رونان گرم داد یعنی آپ کو پہلے ارز کیا تھا ہم لوگوں نے کہ جملہ اسمیا میں فیل نسبتی طور پر استعمال ہوتا ہے اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا فیل ناکس ہوتا ہے اور جملہ فیلیا میں فیل تام ہوتا ہے اپنا پورا معنی دی رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ داد فیل ہے کام کر رہا ہے اور فیل تام ہے ازہر فائل ہے اور نان گرم یہ صفت و موصوف ہو کر مفول ہوئے تو مفول اپنے فائل اور فیل سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا را گدہ جو ہے یہ حرف جارو مجرور یہ متعلقے فائل ہوتے ہیں اس کے بعد بشیر و نظیر از دبیرستان رفتند اس کا معنی ہے بشیر و نظیر نے ہائی سکول چھوڑ دیا دبیرستان یہ ہائی سکول کو کہتے ہیں رفتند یعنی چھوڑ دیا ہوا ہے رفتند فیل ہے بشیر و نظیر یہ معطوف لے معطوف ہیں واو اس میں حرف اطف ہے اور از حرف جار دبیرستان مجرور ہو گیا تو یہ جارو مجرور مل کر متعلقے فیل ہوئے اور معطوف لے اور معطوف مل کر متعلقے فائل ہوئے ٹھیک ہے جی تو اس میں فائل اور فیل مل کر جملہ فیلیا بن گیا ٹھیک ہے رفتند بھی فیل ہے اور از دبیرستان یہ جارو مجرور مل کر متعلقے فیل ہو گئے اور اس میں فائل جو ہے وہ حرف عطف بھی فائل ہی بنے گا اور معطوف علیہ معطوف بھی فائل متعلق فائل بنے گا اور یہ یوں جملہ فیلیا ہے برادر غزالہ دردست خویش گل تازہ دارد غزالہ کے بھائی کے ہاتھ میں تازہ پھول ہیں چیک ہے تو دارد فیل ہے برادر غزالہ برادر مضاف غزالہ مضاف علیہ یہ دونوں مضاف مضاف علیہ مل کر متعلق فائل بنیں اور گل تازہ گل موصوف ہے تازہ صفت ہے تو صفت و موصوف مل کر بھی متعلق مفہول بنیں وہ مضاف مضاف علیہ مل کر متعلق فائل بنیں اور موصوف و صفت مل کر متعلق مفہول بنیں اور حرف جار یعنی دردست دردست جو ہے حرف جار ہے دست مجرور ہے تو دردست کا مطلب ہے حرف جار و مجرور یہ جار و مجرور مل کر متعلق فیل بنیں اور خویش مضاف علیہ ہے یہ بھی متعلق فیل ہے اور یوں یہ جو ہے فائل مفہول اور فیل مل کر جملہ فیلیا بنا عزیز بھتی درجنگ ستامبر شہید گشت یعنی عزیز بھتی جنگ ستامبر میں شہید ہوئے تو اس میں شہید گشت فیل ہے اور عزیز بھتی فائل ہے در حرف جار ہے جنگ موصوف ہے ستامبر یہ صفت ہے صفت موصوف مل کر مجرور ہوئے عرف جار کے تو یہ جارو مجرور مطالق فیل بنا اور یوں فائل فیل مل کر جملہ فیلیا بن گیا تو یہ اسی طرح ترکیب آپ نے کرنی ہوگی وہاں پر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہی جملہ اگر آجیں پیپر میں تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر اس سے مختلف آئیں تو آپ نے اسی طرح سے ان کو ترجمہ دیکھ لینا ترجمہ کی حوالے سے پھر آپ نے اس کو یہ ترکیب کو بنا لینا ہے ترکیب کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے ناہب جو ہے اس کے اندر تعریف کی جاتی ہے کہ جو فیل سے شروع ہوں اسے جملہ فیلیا کہا جاتا ہے جو اسم سے شروع ہوں اسمیا کہا جاتا ہے لیکن جو آپ کی فارسی زبان ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ فیل سے شروع ہو یا اسم سے شروع ہو اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو مثالیں جملہ اسمیا کی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی آپ کے جو آغاز تھا وہ اسم سے شروع ہو رہا تھا اور اگر آپ فیلیا کو دیکھیں تو اس میں بھی بشیر و نظیر برادر غزالہ عزیز بھتی یہ بھی اسم سے شروع ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اسمیا سے شروع ہو تو اسم فیلیا سے شروع ہو تو فیلیا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں اسم فیل جو ہے بطور ناکس استعمال ہوتا ہے اور اس میں فیل تام استعمال ہوتا ہے اس میں فیل بطور نسبت استعمال ہوتا ہے اور اس میں فیل جو ہے وہ پورا کام کر رہا ہوتا ہے مکمل کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے فیلی اور اس میاں کی تعریف ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں اور یہ ڈیفرنشیٹ بھی ہو جاتا اس میں سے امید کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں بہت سی چیزیں آپ کے لئے آسان ہو گئی ہوں گی آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فیل اور اس کی اقسام اس کی صورتوں کے بارے میں بات کریں گے یہی ابھی جو ہم نے فیل ناکس اور تام اس کو مزید کھول کر بیان کریں گے زمانوں کو پڑھیں گے کہ زمانیں کتنے ہوتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے کتنے ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر گردانوں کی طرف چلیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ